اور ایک بڑی مزرکی بات چاکلیٹ کس کس کو پسان دیا بہا جی بہا ٹھیک ہو گیا لوگ کہتے ہیں مان باپ کہتے ہیں اکثر سابزہ بھی کہتے ہیں کہ یا دودھ پیا کرو تو پڑ دے گو تمہیں دودھ کی ضرورت ہے کہتے ہیں اب اگر کسی نے تھوڑا بہت میڈیکل پڑا ہے ایف ایسی پڑی ہے تو مجھے بتائیے دودھ کا دماغ سے کیا تعلق ہے ہڈیوں کے لیے بہتر ہے کلشم ہے اس میں آپ کی گروتھ کے لیے بہتر ہے سارا بھی ٹھیک ہے دودھ کا ذہانت کے ساتھ کیا تعلق ہے لوگ دودھ میں بھی تھا کب ہو کر جسم کی گروتھ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں دماغ کی خوراک گلوکوز ہے دماغ جب حرکت میں آتا ہے دماغ جب دماغی کام آپ کرتے ہیں تو در حقیقت آپ کو اس وقت گلوکوز چاہیے ہوتا ہے گلوکوز سب سے بہتر جو ہے وہ تازہ پھلوں میں ہوتا ہے آپ بادام کی گریہیں کھاتے ہیں گلوکوز کے اندر جا رہا ہوتا ہے سب میں آپ بہت تھکے میں جارا تھک گیاں چاہے تو لے کہانا میں تھک گیاں لے کہ نہیں آئی میں ایسے کہہ رہا ہوں چاہے تو لے کہانا تھڈیا ہوں چاہے پیکے میں فریش ہو گیا چاہے پیکے فریش نہیں ہوئے چاہے میں ایک چمچہ چینی تھی وہ ایک چمچہ چینی جو تھی وہ عرچیفیشل الم Release بھی بہتیم جو کلوکوز کا یہ ایک عائلہ ہے کہ وہارٹیپیشل گلوکوز ہے وہ میرے دماغ میں جو کنزیوم کیا تھا وہ اس نے مجھے دے دیا اگر آپ ہر جگہ چیزے بے لیبل نہیں ہوتیں میں اس طرح جاتا ہوں تو میں نے چھوٹی چھوٹی چوکلیٹس بات کتا ہوتا 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 ہوں آپ نے بڑے لیکچرز کے لیے دو تین دھنٹے میں چھوٹی 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 سی کیلے بھی آپ کو انسٹنٹ شوگر دیتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو تائم کے ساتھ آپ کو دیتی ہیں کچھ ہیں انسٹنٹ ہمیں لیکچرز میں انسٹنٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو فورا اب ہی لیکچر دینے آیا ہوں تو مجھے تو اب اندرجی چاہیے نا یہ ہے کہ آج کھانگر کل فائدہ ہوگا مجھے وہ نہیں چاہیے مجھے آج کے لئے چاہیے تازہ پھلوں کا جوس ہو جائے دو کیلے ہو جائے چاکلیٹ ہو جائے یہ آپ کو انسٹنٹ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں یہ دکھنے یہ چیزیں آپ نے استعمال کیا کرنی ہیں آپ کو تاکہ تھکاوت کا احساس نہ ہو شوگر لیول کا بہتر ہونا آپ کے انرجی لیول کو بھی بڑھاتا ہے اور ذہنی دباؤت کے بچنے میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے